تو اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوگے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ نئے کانٹنٹ رائٹر ہوں گے یا آرٹیکل رائٹر ہوں گے اور بہت سارے ایسی ہیں جو آلریڈی آرٹیکل رائٹنگ یا کانٹنٹ رائٹنگ کو کر رہے ہیں اور آن لائن ارننگ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں دوستو سوال جاتا ہے کہ جو بگنرز ہیں نئے ہیں وہ کانٹنٹ رائٹنگ آرٹیکل رائٹنگ کر کے کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں یہ ہے سوال اب یہاں پر میں سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں میں چاہتا ہوں کہ جو بگنرز ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ دو قسم کے کانٹنٹ ہوتے ہیں ایک اے آئی کانٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ہیومن ریٹن کانٹنٹ ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آرٹیکل رائٹنگ کانٹنٹ رائٹنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے کسی پلیٹ فارم سے ملیں آپ کو کلائنٹس ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے کہ بڑی بڑی جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اگر آپ فری لینسنگ فور ایزمپل کر رہے ہیں یا پھر آپ فور ایزمپل بلاغنگ کر رہے ہیں گوگل کے ساتھ تو وہاں پر بھی آپ کو ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے ہیومن ریٹن کانٹنٹ کی کیونکہ اے آئی کانٹنٹ کو جنریٹ کرنا یا بنانا بہت آسان ہے اور ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن ہیومن ریٹن کانٹنٹ جو کہ یونیک ہو اس کو بنانا اس کو ڈیزائن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہی اصل میں اس کے اندر ویلیو جو ہوتی ہے وہ ہیومن ریٹن والی دی جاتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک ٹول دکھاؤں گا ایک ویب سیٹ پر لکھر جاؤں گا جس پہ آپ کو میں ایک بھی نہیں بلکہ چار چار فری ٹول دکھانے والا جس میں ہم پلیجرزم بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ گریمر چیک بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آرٹیکل کو ری رائٹ کر سکتے ہو پھر اس کے علاوہ آپ اے آئی ڈیٹیکٹر جو ہے اس کے اندر وہ بھی ہم یوز کریں گے اب وہاں پر ہم اس ٹول کے اندر اپنے آرٹیکل کو ری رائٹ بھی کریں گ اس کے علاوہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ اس پہ تین چار کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ ہیومن ریٹن ہے اور آرٹیکل کو کس طریقے سے لکھنا ہے اور آرٹیکل کا آئی ڈیا کس طریقے سے لینا ہے یہ بھی میں آپ کو سکرین پہ جا کے بتانے والا ہوں امید ہے دوستو یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آگ چکی ہوگی کہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہیومن ریٹن کانٹینٹ کی اوپر ہے اور کیونکہ ہم ہیومن ریٹن کانٹینٹ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم ایک کلائنٹس مل سکیں اور وہ ایک ویلیویربل اور کوالیٹی کا کانٹینٹ بن سکیں ہم بلکل بھی ٹائم کو بیس نہیں کریں گے اور میں آپ کو ایچ این ایوری تنگ سکرین پہ جا کر سارا میتھوڈ سمجھانے والا ہوں ایپسلوٹلی فری اور ہاں دوستو اگر آپ چینل تا بلکل نئے ہو چلنکہ سبسکرائب کرنا ویڈیو پہ لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو چلتے ہیں سیدھا سکرین کی طرح اوکے تو دوستو ایسا کتم سکرین پہ آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ گوگل پہ چل کے میں نے یہاں پر لکھا ہے بیسٹ کیٹ فوڈ یو ایس اے اب یہاں پر آپ نے میری بات کو بڑے غور سے دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پریکٹیکلی ہر چیز کی سمجھ آ سکے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے آپ کو آرٹیکلز نظر آ رہے ہوں گے دیفرنٹ ویب سائٹس بلوگز نظر آئیں گے اور آپ کو یہاں پر آپ کو ہر طرح کی بلوگز اور ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری جو ویب سائٹس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا وہ بیسکلی فرس پیج کے اوپر رینک ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو آرٹیکل ہیں ان میں دم ہیں ان میں جان ہیں وہ بہت زبردست بہت انفرمیٹیف آرٹیکلز ہیں اب یہاں پر مثال دینے کے لیے میں نے بیسک کیٹ فوڈ لکھا ہے آرٹیکل کوئی بھی ہو سکتا ہے آرٹیکل آپ کی نیش سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم کیا کریں گے کچھ ویب سائٹس کو اوپن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے کس طریقے سے آرٹیکل کو لکھا ہوا ہے ابھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ویب سائٹ دو تین ویب سائٹس کو کھولیں گے تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے والی یہ والی ویب سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں پرس پیج کے اوپر جو ویب سائٹ ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر جو ٹائٹل ہے the eleven best cat foods in 2024 recommended ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے آرٹیکل کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا آرٹیکل بقاعدہ لکھا ہوا ہے بہت زبردست اور بہت اچھے طریقے سے اس آرٹیکل کو تھوڑا سا سمجھتی ہیں ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہماری نیش ہے کہ ہم اس نیش سے ریلیٹڈ آرٹیکل کو پڑھیں گے تو اس کے بارے میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس کا جو آپ سمجھیں سٹرکچر ہے اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سمجھ لیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹول کی ضرورت پڑھنی ہے جس ٹول کے اوپر میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے آرٹیکل کو کس طریقے سے ری رائٹ کر لینا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بسکلی ٹول ہے جس کا نام ہے سمال ایسیو ٹول آپ گوگل پر آ کر لکھیں گے فری ٹول ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس اس طریقے سے دوستو ویب سیٹ آ جائے گی آرٹیکل ری رائٹر کی یہاں پر آپ کو آپشن ملے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر کچھ کریٹیویٹی آپ کو یہ دکھانی ہوگی کہ کریٹیویٹی آپ کو اس طریقے سے دکھانی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کو اچھا آرٹیکل ملتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں پر پاس یہاں پر بہت ساری دیکھیں دوستو آپشن ہیں آپشن کے ہیں جیسے کہ اے آئی ڈیٹیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیرا فریزنگ ہے پھر اس کے علاوہ پلیجرزم چیکر ہے یہاں پر اسی ویب سیٹ کے اوپر پھر اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اے آئی ہومنائزر بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کسی بھی طریقے سے ہومنائز رکھنا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو پیرا فریز یا پھر آرٹیکل ری رائٹ کے آپشن کو ہم چوز کریں گے تو اب یہاں پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ری رائٹ آرٹیکل کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پروسیسنگ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ آرٹیکل کو ری فریز کیا جا رہا ہے اور دیکھو یہ دیکھو اس طرح سے آرٹیکل کو ری رائٹ بسیکلی یہ دیکھیں یہاں سے آرٹیکل ری رائٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارا آرٹیکل تھا یہ والا اوپر ٹھیک ہے اس کو ری رائٹ کیا گیا ہے یہاں پر اب ہمارے پاس یہ آپشن آگئے کہ آرٹیکل کو اس طریقے سے ری رائٹ کیا جاتا زید اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس کے اندر کوئی اے آئی کا تو نہیں ہے مسئلہ کوئی مطلب اگر آپ کو اب یہاں پر میں نے اس کو کوپی کیا اب ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یومن ٹچ کتنا ہے تو جو آرٹیکل ہم نے ری رائٹ کیا ہے اسی آرٹیکل کو میں یہاں پر دوبارہ سے پیسٹ کرتا ہوں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہاں پر پیسٹ کیا ہے اب دوستو یہاں پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں چوز کرتے ہیں اے آئی ڈیٹیکٹر ٹھیک ہے اے آئی ڈیٹیکٹر کو ہم یہاں پر چوز کریں گے دوسرے والے ہم آپشن کو اب یہاں پر دوستو جیسے میں نے اے آئی ڈیٹیکٹر کو چوز کیا ہے تاکہ ہم مزید اس کو سمجھ سکیں تو جو آرٹیکل ہم نے ری رائٹ کیا ہے اس کو میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے اس کو دوستو یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اب یہاں پر ڈیٹیکٹ اے آئی کانٹنٹ پر کلک کرتے ہیں ڈیٹیکٹنگ سٹارٹ کر دیا اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے یہ کرے گا اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر اس نے اس کو کر لیا ہے اور دیکھیں یہاں پر اے آئی ریٹن کانٹنٹ زیرو پرسنٹ ہے اور ہیومن ریٹن کانٹنٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے یہ ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے جس سے آپ اپنے آرٹیکل کے ہیومن ریٹن لکھ سکتے ہو دیکھیں کہیں پر بھی اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے اے آئی کا اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کے اوپر کہ آپ کو آرٹیکل کے حوالے سے کس طریقے سے آرٹیکل کو سنڈ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طریقے سے یہاں پر میں نے گوگل ڈوکومنٹس کو کھولا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کیا دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آرٹیکل کی جو لیند ہوتی ہے وہ پندرہ سو ورڈز اور دو ہزار ورڈز کے بیچ میں بھی ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آرٹیکل کو میں نے لکھا اب یہاں پر اوپر جس طریقے سے آپ کو ٹائٹل مل جائے گا دیکھیں ٹائٹل جو ہے نا وہ جس طریقے سے ری فریس کر سکتے ہیں اس کو بھی ری رائٹ کر سکتے ہیں ٹائٹل کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں اس کو بھی ٹائٹل کو بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے پندرہ جو ویب سیٹ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آئیڈیا کس طریقے سے لینا ہے آرٹیکل کو ری فریس کرنے کا تو آپ کی جو نیش ہوگی اس سے ریلیٹیڈ ہی آپ کو کام کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو کس طریقے سے اس کو سیف کرنا ہے دیکھیں سیف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی جو اپشن ہے اپشن کے بعد یا مائکرو سوپ ورڈ کے اندر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے مائکرو سوپ ورڈ کے اندر آپ اس کو کر کے اس کے ساتھ اپنی ای میل پہ اٹیچ کر کے ای میل کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کلائنٹ کو اور اگر آپ مطلب کسی اور ویب سیٹس کے لیے کر رہے ہو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ فائیور پہ ہے آپ ورک پہ ہے یا پھر گرو ڈاؤٹ کام پہ ہے تو اس طریقے سے پلیٹ فارم پہ ہے تو پھر اس طریقے سے بھی آپ کو مطلب آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے آرٹیکل کو سنڈ کرتے ہو تو ابھی میں واپس آتا ہوں ٹول کے اوپر میں دوبارہ سے اسی ٹول کے اوپر آ چکا ہوں ٹول پہ آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں جیسے کہ آپشنز سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی اے آئی نہیں ہے تو اس کے یہ ساری چیز ہم نے چیک کی پلیجرئزم چیکر کے اندر بھی ہم جائیں گے تاکہ ہم آرٹیکل کا پلیجرئزم بھی چیک کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم پلیجرئزم کو بھی چیک کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو پلیجرئزم چیکر کے اندر بھی ڈال دیا ہے پلیجرئزم چیکر کے اندر بھی ہم اس کو چیک کر لیتی ہیں یہاں پر ہمیں آپشن ملتی ہے چیک پلیجرئزم تو پلیجرئزم بھی ہم اس کا چیک کریں گے تو یہاں پر یہ اس کے پلیجرزم کو چیک کر رہا ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہیں بلکل آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور دیکھیں آپ کے سامنے یونیک کانٹنٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے پلیجرزم پلیجرز جو کانٹنٹ ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے یعنی کہ فلی یونیک کانٹنٹ ہے یہ دوستو یہ ہے طریقہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا کانٹنٹ یونیک ہو اے آئی سے ہٹ کر ہو تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے کانٹنٹ کو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے سامنے دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں نہ تو اس میں کوئی اے آئی کا ٹچ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پلیجرزم ہے اور یہ بلکل یونیک کانٹنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بھی بنایا ہے آپ کو دکھایا ہے ویبسائٹ بھی آپ کو دکھا دی ہے سمال ایسیو ٹولز کے نام سے یہ ویبسائٹ ہے آپ کے آرٹیکل کو مکمل دور پر چیک کرنے کے لیے کہ بھائی وہ کسی قسم کا اس میں اے آئی ٹچ نہیں ہے تو آپ اس ویبسائٹ کا پھر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اب بات آتی ہے کہ آپ کو ارننگ کس طریقے سے کرنی ہے ارننگ آپ کس طریقے سے کریں گے تو جیسے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کانٹنٹ رائٹنگ کے ساتھ آپ ارننگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروو.کم کی ویبسائٹ میں میں آیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بے شمار آپ دیکھو یہاں پر سرویسز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں تو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہو کہ دس گھنٹہ ڈالر بھی لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سٹارٹنگ 30 ڈالر سے بھی ہے تو یار اس طریقے سے آپ تام کر سکتے ہو کانٹنٹ رائٹنگ کا اس طریقے سے سرویس بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے پندرہ ڈالر اور ٹھیک ہے سٹارٹنگ جو ہے وہ 50 ڈالر تو اسی طریقے سے آپ فائیور کے اوپر میں اگر آتا ہوں تو فائیور پر میں آپ کو دکھا سکتے ہو اب دوستو یہاں فائیور کے اوپر اگر آپ دیکھو تو دیکھو 32,000 یعنی کہ یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو شو ہو رہے ہیں پیسے 43,000, 39,000 بہت سارے پیسے اس طریقے سے چارج کیے جا رہے ہیں آرٹیکل رائٹنگ کر کے اب اسی طریقے سے دوستو میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ 20 ڈالر اور ایک گھنٹے کا 20 ڈالر اور ابھی تک یہ جو بھائی ہیں یہ تقریباً ایک لاکھ ڈالر اب تک ارن کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آٹھ ہزار ڈالر اب تک ارن کر چکے ہیں کابی رائٹنگ اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر میں دکھاتا جانوں کابی رائٹر آرٹیکل رائٹر چھ ہزار ڈالر اب تک یہ ارن کر چکے ہیں اس طریقے سے دوستو یہاں پر لوگ اچھے خاصے پیسے ارن کر رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے کام کر کے ارننگ کر سکتے ہو ہاپ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو یہاں پر پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن آئی میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو نئے نئے آن لائن ارننگ ویڈیوز اسی طریقے سے آتی رہیں گی اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو اٹھنے آن لائن ارننگ میں ترکی ساتھ سکتے ہیں ٹھل ناؤں ٹھیک کیا اور گوڈ بائی